رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائے ترہم والا ہے تو پیارے بچوں آج کے بچے کل کے شہری اگر آپ سمہ دار شہری بننا چاہتے ہیں تو آج سے آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا پرانا رستہ چھوڑ کے نیا رستہ اپنانا ہوگا کیونکہ ہم صرف اپنے اندر تبدیلی لاسکتے ہیں ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو ہماری دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی میں نے ہمیشہ مصبت سوچ رکھنی ہے ہمیشہ اچھی سوچ سوچنی ہے روز سوچ سمجھ کر ایک اچھا کام کریں اپنے آپ سے پوچھیں آج میں نے کون سا اچھا کام کی ہے انسان جو ہے اپنے اردگرد جو آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے تو میں نہیں کروں گا میں نہیں کر سکتا اس کو تبدیل کر کے کریں میں کرنا چاہتا ہوں پھر سوچیں میں کیسے کوئی اچھا کام کر سکتا ہوں پھر اپنی سوچ بنائیں میں کوشش کروں گا میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ میں کر لوں گا اور پھر آپ کو شعباش دیں کہ آپ نے کر لیا اگر ہم اپنے ملک کو ایک اچھا فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور نواز ہوں گا تو شکر گزار بننے کے لئے ضروری ہے میں اللہ کو تو پہچانے اللہ کو یاد کریں اللہ نے قرآن جیب میں کہا ہے بے شک ہم نے قرآن کو آسان فرما دیا ہے کوئی ہے ذکر کرنے والا تو پیارے بچو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم ٹینز اور ونز سیکھیں گے ٹینز کو حضو میں دہائی کہتے ہیں ونز کو کائی ایک بلوک جو ہے وہ ایک ون کے برابر ہے اور گروپ آف ٹین بلوک ایک دس کے برابر ہیں اب ہم اس نظر میں سوچتے ہیں کہ 53 ہیں جیسے ٹرپن تو اس میں کتنے ٹینز ہیں اور کتنے ونز ہیں تو 5 ٹینز کا مطلب ہے کہ 50 بلوکس ہیں ون کے اور 3 ونز کا مطلب ہے کہ 3 blocks ہیں 5 ٹین is equal to 5 ٹینز جو ہیں وہ 50 بلوکس کے برابر ہیں وہ 3 ونز جو ہیں وہ صرف 3 بلوکس کے برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم 53 لکھاوا دیکھتے ہیں تو اس میں 5 ٹینز ہیں اور three ones ہیں یا اس میں fifty one کے blocks ہیں plus three تو اسی طرح یہ مثال ہے right tens and ones یہ blocks کو count کریں اور آگے اس کے tens اور ones لکھیں تو ہم دیکھیں کہ اس میں tens کے three tens ہیں اور six ones ہیں تو یہ بن جائے گا thirty six تو اس طرح سے اگر ہم grouping کر لیں ones اور tens میں تو ہمارے لئے counting آسان ہو جاتی ہے اب جیسے count of blocks right tens and ones آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں two tens ہیں اور one one ہے تو یہ بن جائے گا two tens اور one ones اور اس کو اگر ہم اکٹھا لکھیں گے تو it is twenty one یعنی twenty one contains two tens and one one اب کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں write the number of tens and ones اب جیسے four forty two لکھا ہو ہے تو forty two میں four tens ہیں اور two ones ہیں اور four tens are equal to forty blocks forty blocks کیونکہ یہ ایک strip جو ہے یہ ten blocks کی ہے تو four tens plus two is equal to forty two اب یہ ہے write the numbers of tens and ones eighty four eighty four تو eighty four میں eight tens ہیں اور four ones ہیں یعنی آٹھ دہائیاں اور چارک آئیاں اسی طرح اگر ہم ان کو blocks کے صورت میں دیکھیں تو ten ten کے eight tens ہیں اور four ones ہیں is equal to eighty four اسی طرح ایک اور example دیکھتے ہیں write the numbers of tens and ones thirty ہے اب آپ thirty میں دیکھیں کہ three tens ہیں اور zero ones ہیں it means no ones تو three tens کا مطلب ہے کہ ten ten blocks کے three tens ہیں تو ہم thirty میں کوئی one نہیں ہیں اسی طرح اگلی example ہے thirty five write the number of tens and ones تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ three tens ہیں اور five ones ہیں اور اگر ہم ان کی counting کریں تو there are thirty blocks three tens and five ones is equal to thirty five اب اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو اب یہ خود سے solve کریں write tens and ones پہلی میں نے آپ کے لئے example 63 is equal to sixty plus three باقی ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور باقی اسی طرح ان کے tens اور ones کو لیدہ کریں تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ number ان کا write answer ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ read tens and ones write the number اب یہ tens اور ones لکھے ہوئے ہیں آپ نے number آگے لکھنے ہیں پہلی example آپ کے لئے حل کر کے دیئے اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لیں اور اس کے بعد اس کا جواب چیک کریں تو یہ جو ہے اس کا problem کی solution ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ قرآن ترجمہ سے پڑھیں گے اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں